بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ابراہیم شیبانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رومی بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایک لڑکا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی تو اس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا جب اس لڑکے کے والدین کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئے انہوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا والدین کی اس فیصلے کا علم جب اس لڑکے کو ہوا تو جان بچانے کی خاطر وہ شاہی محل سے بھاگ کھڑا ہوا بالآخر وہ ایک اسلامی ملک میں پہنچ گیا وہاں رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور ساٹھ سال تک اللہ کی بندگی کرتا رہا پھر وہ بیمار ہو گیا حضرت ابراہیم شیبانی رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اسے دیکھا کہ وہ بہت سخت بیمار تھا اور زمین پر لیٹا ہوا تھا اس نے سر کے نیچے تکیے کی جگہ ایٹ رکھی ہوئی تھی میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑا حیران ہوا میں نے سوچا کہ بادشاہوں کے بیٹوں کی بھی یہ حالت ہو سکتی ہے برحال میں اس کے پاس گیا اور پوچھا اے بھائی کیا آپ کوئی چیز کھانا پسند کریں گے اس نے کہا ہاں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں میٹھے میٹھے انار کھاؤں میں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی لاتا ہوں وہاں سے اٹھ کر میں اپنے پڑوسی کے پاس آیا اور اس سے آریتن ایک رسی اور ایک تیشہ لیا رسی اور تیشہ لے کر میں پہاڑ کی طرف گیا اور وہاں سے لکڑیوں کا ایک گٹھا کاٹ کر واپس آ گیا میں نے وہ لکڑیاں بیش دی اور ان حاصل ہونے والے پیسوں سے انار خرید لیے انار لے کر میں اس نوجوان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ انار کھانا چاہتے تھے لیجیے میں لے آیا ہوں شوق سے تناول فرمائیں اس نوجوان نے کہا یہ انار آپ کہاں سے لائے ہیں میں نے جواب میں سارا قصہ سنا دیا قصہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ جن لوگوں سے آپ نے تیشہ اور رسی ادھار لی تھی ان کے بارے میں پتہ کریں کہ وہ کیسے لوگ ہیں میں گیا اور لوگوں سے پوچھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ نیک لوگ نہیں ہیں میں نے یہ بات اس نوجوان کو بتائی تو اس نے انار کو ہاتھ سے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ میں اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جو فسادی لوگوں کی ہو اس نے یہ کہا اور پھر اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کو کسی اور چیز کی خواہش ہے اس نے کہا میں مرنے سے پہلے ایک بار شیخ ممشاد رحمت اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں حضرت شیخ ممشاد اور اس نوجوان نے سات دن اکھٹے سفر کیا تھا جس سے ان کی آپس میں خوب شناسائی پیدا ہو گئی تھی اس نوجوان نے چند لمحوں بعد آسمان کی طرف دیکھا ساتھی اس کی آنکھوں سے آنسوں کے موتی جھڑنا شروع ہو گئے یہ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت شیخ ممشاد تشریف لے آئے میں ابراہیم شیبانی بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو نوجوان نے انہیں یاد کیا ہے اور یہ اتنی دور سے تشریف بھی لے آئے ہیں میں نے ان سے پوچھا شیخ محترم آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں انہوں نے فرمایا اپنے گھر سے میں نے پوچھا کہ آپ گھر سے کس وقت چلے تھے فرمایا ایک گھنٹہ قبل ہوا یوں کہ جب میں مغرب کی نماز ادا کر چکا تو میرے دل نے کہا کہ وہ نوجوان سخت بیمار ہو گیا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے اتنے میں وہ نوجوان فرط مسررت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور شیخ ممشاد سے لپڑ گیا اور اسی دوران اس کی روح پرواز کر گئے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں